موسیقی ہاں جیبدید کہاں ہو تم امیم دلان اچھا تم ہو جیبدید کہاں ہے امیم بھائی کو گولی لگی ہے کیا مطلب گولی لگی ہے لڑکی تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو ایسے نہیں ہو سکتا کس نے گولی ماری اسے وہ ٹھیک تو ہے نا میرا بیٹا بتاؤ ٹھیک تو ہے وہ روہے نہیں امی میرا بھائی سندھا ہے ابھی ان کی سرچری ہو رہی ہے مگر حالت تشویشناک ہے امی آواز آرہی ہے آپ کو امی پلیز کچھ بولے خوش ہو جاؤ ایک ماں کو چھوڑ دیا تمہیں خوش ہو جاؤ حالت ترکی کو چھوڑ دیا ٹھیک پلیز کچھ بھی ہے آپ کو چھوڑ دیا آج اور نشید آپ کو چھوڑ دیا اچھا ہی ہوا کہ دلان نے ہاور مان لی اور اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی تم کیا کہہ رہی ہو ایسا نہیں ہو سکتا میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں مجھے تبارہ بتائیں جوس نے کہا وہ بتا دیا چلو سب گاڑی میں بیٹھو ہم گھر جا رہے ہیں چلو ہاں اور ہاں میں سن رہی ہوں دلان کے بھائی کو گولی لگی ہے کیسے؟ کس نے ماری کو لی؟ باران نے؟ اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا میں اور ہاں اس لڑکی نے باران صاحب سے کہا کہ شادی ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے تم وہی رہو اور وہاں نظر رکھو میں بعد میں بات کرتی ہوں ٹھیک ہے مہترما آؤ میرے پاس بیچھو لگتا ہے آپ کے پاس کوئی اچھی خبر ہے؟ ہم جو چاہتے تھے وہی ہوا مطلب یہ کہ باران اور دلان؟ الگ ہو گئے ہیں اس لڑکی نے خود ہی اس رشتے کو ختم کر دیا ہے یہ سب آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے میری پیاری دادی جان؟ یہ تو پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا جس طرح آئی تھی اسی طرح ہو جائے گی سبر کرو ذرا اس دروازے پہ قدم رکھنے کا سوچ گی بھی نہیں تو اس بات پر میں آپ کے لیے مزیددار کہوہ بنا کر لاتی ہوں ساتھ پیئیں گے یہ ہوئی نہ بات اب تو میرے لیے سارے کام آسان ہو جائیں گے کاروباری مسئلہ بھی حل ہو جائے گا یعنی باران اور میرے درمیان کی دوری ختم ہو جائے گی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹی کر لے ندے مجھے بابا ہاں اب ٹھیک ہے موٹھی کو بن کر لے آپ میں ٹھیک ہوں بیٹا کتنا آیا تھوڑا بڑا ہوا آیا ہے لیکن میں تو بلکل ٹھیک تھاک ہوں کچھ بھی نہیں ہوا مجھے ویسے ہنیفے جیوڈید نے کیا کہا وہ کب آ رہا ہے اور ہمیں سب بتاؤ تو سہی کہ دیلان واپس آوے لی کیوں چلی گئی جیوڈید اس نے کہا وہ دکان پر جائے گا دیر ہو جائے گی جیویریہ ہم دونوں جیوڈید کی مدد کیلئے چلتے ہیں زمرت شہین جلدی جلدی میں بازار چلی گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم لگ جاؤ تھوڑی دیر بعد آتا ہوں بلکہ زمرت کے ساتھ آ جاؤں گا سعید خدا کے واسطے اب بستر پر چل جائیں اور تھوڑا آرام کرنے جائیں بھی تھگ گئے ہوں گے آپ دیکھو ہنیفے اتنا تھگا ہوا نہیں کہ دکان نہ جائے سکوں ہر بات میں اتنی زد کیوں کرتے ہو سعید کہا نہ آرام کرو ہم سب سمحال لیں گے چلو جویریہ اللہ امی امی کیا ہوا ہے کچھ بتائے تو سہی آپ آئیے یہاں رکھ کر بتائیے امی کیا ہوا ہے آپ تو مجھے خوف زدہ کر رہی ہیں مجھے بتائیں امی کچھ برا ہوا ہے یا جیفتت کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے وہ کہا گئی میرے بیٹے کو کہا گئی میرے بیٹے کو امی امی آپ کیا کہہ رہی ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جیفریہ ہاں میٹھی جیفتت کو کسی نے گولی مار دی اور ہی بات پہ تمہارے بابا کے سامنے نہیں بتانا چاہ رہی تھی جیفتت میرے تم سفادہ کیا تھا جیفتت لیکن اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے جیفتت 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 جیفتت